موسیقی ابن اتاش قسط نمبر سترہ ہمیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے ابن اتاش ہمارے سامنے ہے حالات کا تقاضی یہ ہے کہ ہم آن واحد میں اسے گرفتار کر لیں آپ نے اب تک جتنی دیر کی ہے میں سمجھتی ہوں یہ ٹھیک نہیں اگر اتاش کا بیٹا احمد فرار ہو گیا تو اسے قلعہ دزکوں سے گرفتار کرنا ایک بڑی فوج کے بغیر ممکن نہیں ہوگا یہ سریلی آواز نادرہ کی تھی جو انار کی طرح سرخ چہرہ لیے شہر جانتا تھا کہ اگر اس نے ابن اتاش پر ہاتھ ڈالا تو شہر کے سبھی عمراء اور عمایدی دونے چلے آئیں گے اسے یہ بھی ڈرتا کہ اگر ابن اتاش مجرم ثابت نہ ہوا تو بات دارو سلطنت تک جائے گی سلاہ الدین ڈرتا تھا کہ کہیں احمد ابن اتاش جیسے مطبر شخص پر ہاتھ ڈال کر اسے لینے کے دینے نہ پنچائیں اس نے بے بس سے لہجے میں کہا نادرہ بیگم ابن اتاش کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں رہا وہ تو کبھی باطنوں کے دعوت خانے تک نہیں گیا اور پھر اگر اسی طرح ہم ایک ایک شہری کو محض شک کی بنا پر پکڑتے رہی تو آپ جانتی ہیں کیا ہوگا آدھا شہر باطنی نکلے گا ہم کس کس کو ماریں گے اور کس کس سے پوچھیں گے کیا ہم جانتے نہیں کہ دعوت خانہ باطنیوں کا ہے لیکن آج تک ہم نے دعوت خانہ چلانے والے باطنیوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا محض اس لیے کہ وہاں ایک دو عمر رسیدہ بڑھوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا ہمارے شہر میں ہر قدم پر باطنی موجود ہے یہاں تک کہ آپ کا مجھ پر اور میرا آپ پر شک غیر درست نہ ہوگا کیا آپ پوری یقین سے کہہ سکتی ہے کہ میرا یعنی کوت والے شہر کا باطنیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح میں بھی آپ پر شک کر سکتا ہوں ہم نے ابن عطاش کو گرفتار کر لیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا وہ ایک اہم شہری سے باطنوں کا سرغنا نہیں نکلے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی ہاتھ ڈالے مضبوطی سے ڈالے لیکن رئیسہ محل بزید تھی کہ ابن عطاش کو بھی گرفتار کر لیا جائے اس نے ایک اور رخی اختیار کیا ٹھیک ہے آپ اسی گرفتار نہ کریں میرا خصوصی محافظ دستہ اسے گرفتار کرے گا آپ پر کوئی الزام نہ آئے گا کیونکہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ جس قانون کے تحت چاہے مجھ پر مقدمہ چلا لیں اتنا کہہ کر رئیسہ محل کوتوالے شہر کے کمرے سے نکلی اور تیر کی طرح کوتوالی کے دروازے پر کھڑے اپنے محافظ دستہ کے پاس جا پہنچی اگلے لمحے رئیسہ محل کا خصوصی حفاظتی دستہ بازار کی جانب اڑا جا رہا تھا رئیسہ محل ان کے ساتھ نہ گئی تھی وہ چند سپاہیوں کو لے کر سیدھی اپنے محل میں پہنچی جہاں وہ ابن اتاش کو اپنے محل کے تہہ خانے میں قید رکھنے اور اس سے پوچھ پوچھ کا احتمام کرنے والی تھی نادیرہ بیگم کا خصوصی دستہ ابن اتاش کی دکان پر پہنچا تو انہوں نے وہاں ابن اتاش کو نہ پایا ملازموں نے بتایا کہ ان کے مالک کسی کام کے لیے گئے ہیں شام تک لوٹائیں گے شام تو ہوئی لیکن ابن اتاش نہ لوٹا وہ اپنے مخصوص کفیہ لاستوں سے دعوت خانے کے نیچے تیہ خانے میں پہنچ چکا تھا اسی اپنا بھید کھل جانے کی اطلاع مل چکی تھی چنانچہ وہ زیر زمین چلا گیا تھا رئیسہ محل کو ابن اتاش کی فرار کی اطلاع ملی تو وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اسے سب سے زیادہ غصہ کوتوالے شہر صلاح الدین پر آ رہا تھا جس نے بروقت ابن اتاش کو گرفتار نہ کیا اور اب احمد ابن اتاش فرار ہو چکا تھا مان رئیسہ محل کے ذہن میں کوتوالے شہر صلاح الدین کے الفاظ گوجے کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ میرا کوئی تعلق باطنیوں کے ساتھ نہیں نادرہ کا ذہن سنسنا اٹھا تو کیا کوتوالے شہر بی باطنیوں کا علاقار ہے اس نے سوچا اگر ایسا ہے تو پھر صورتحال اس کے تصور سے کہیں زیادہ بھیانک ہے اگر سچ مچ کوتوالے شہر بھی باطنیوں کا علاقار ہے تو حاکم شہر پر بھی شک کیا جا سکتا ہے آن کی آن میں شہر کا ہر شہری باطنیوں کا ساتھی لکھائی دینے لگا نادرہ بیگم چکرا گئی وہ کس پر اعتبار کرے اور کس پر نہ کرے اسے ابو سلیم بغدادی پر اعتبار تھا لیکن وہ تو کب کے دارو سلطنت کی جانب حاکم شہر کا پیغام لے کر جا چکے تھے نادرہ بہت پریشان تھی وہ اپنے کمرے کے فرش پر بے سبری کے عالم میں ٹہلنے لگی یکا یکی سے خیال آیا کہ اس کے اپنے ملازموں غلاموں اور نوکروں چاکروں میں بھی تو باطنی ہو سکتے ہیں نادرہ کو ایک دم اپنے آپ بھی غیر میں حسوس ہونے لگا لیکن وہ ایک بہادر لڑکی تھی اپنے عدم تحفظ کا سوچ کر خوفزدہ ہونے کی بجائے اور زیادہ بھڑک گئی اب لے دے کے ایک ہی شخص ایسا تھا جس پر اسے اعتماد تھا اور وہ تھا بدھ نوجوان لائتس لامہ نادرہ کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اس نے سوری طور پر لائتس لامہ کو بلوانے کا حکم دیا چند ثانیے بعد لائتس اس کے سامنے تھا لائتس میرا شب درست نکلا اپنے اتاش فرار ہو چکا ہے اور اب تو کوتوالے شہر پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہم سب بہت غیر محفوظ ہیں میں چاہتی ہوں کہ اب ہم خود ہی کچھ کریں ہمیں سب کام بالا ہی بالا کرنے ہوں گے تم آؤ میرے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں لائتس کو یہ لڑکی بہت پیاری لگی تھی اس کے خیال میں اس کی عمر بائیس برس سے زیادہ نہ تھی لیکن اس کا وقار کسی سلطنت کے ملکہ جیسا تھا وہ نادرہ کی بات سنتا رہا لیکن اپنے دل میں محروع وفاقہ ایک توفان لیے اسے پیار بھری نظروں کے ساتھ دیکھتا بھی رہا نادرہ اس کی نظروں کی گرمی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی لیکن وہ موجودہ صورتحال سے اتنی پریشان تھی کہ اس نے اپنے من میں ہونے والی میٹھی میٹھی گدگدی کو ارادتاں دبا دیا یہ موقع نہ تھا کہ وہ اپنے اندر موجود ایک شوک دوشیزہ کی کسی آواز پر کان دھرتی وہ لائٹس کو لیے اپنے کمرہ خاص میں آگئی یہاں وہ ہر طرح سے محفوظ تھی لائٹس کیلئے یہ ایک عجیب عزاز کی بات تھی کہ وہ رئیسہ محل نادرہ بیگم کی خاص غابگاہ میں اس کے نزدیک بیٹھا تھا لیکن لائٹس کے طور اتوار اور وقع میں ذرا بھر فرق نہ آیا اس نے اپنی چوڑی چکلی پیشانی سے بال ہٹائے اور مسکراتی نگاہوں کے ساتھ نادرہ کی طرف دیکھا نادرہ کو لائٹس کا یہ انداز بہت بھلا لگا اس نے بیٹھتے ہی کہنا شروع کر دیا دیکھو لائٹس کیا میں تمہیں دوست کہہ سکتی ہوں نادرہ کے لہجے میں عجب اپنایت تھی لائٹس نے اس سے کب اس کے خلوص کی شدت سے اس کا کلیجہ کٹ گیا اس نے بڑے والہانہ انداز میں ایک غیر مسلم موجوان سے اس قدر رشتی کیوں بڑھا لیے تھے اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور چہرے پر سنجید کی لاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو تم قلعہ درس کو جانے کی تیاری کرو میں حکیم اسفہانی سے مل کر کسی ایسے زود اثر تریاغ کی بابت معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہوں تم دزگوں میں رہ چکے ہو تم خود سوچ لو تمہیں اپنی تیاری کے لیے کیا کچھ چاہیے سب کچھ مل جائے گا لائٹس کی آنکھوں میں عزم دکھائی دینے لگا اس نے دل میں سوچا کہ بودھ کا بوسہ حاصل کرتے ہی اگلے لگے اس پر افتاد آ پڑی جو اب تک موجود تھی اس نے سوچا یہ بھی ایک لامہ کی چنوٹی ہو سکتی ہے آج مجھے ایک ایسا کام سوپا گیا جو مشکل اور جان لے گا ہے لائٹس کا دل مضبوط ہو گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ نادرہ کے بھائی نعیم کو بازیاب کر کے رہے گا چاہے اس کام میں اس کی چان ہی کیوں نہ چلی جائے